جزم لیتے ہوئے جنابِ عالیٰ نماز کی تیاری کرنے سے پہلے پہلے بس یہ نیت ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنی آپ کے جذبے کو کروڑوں عربوں سلام جیسے آپ نے استقامت کے ساتھ ثابت کیا ہم بھاگنے والے نہیں ہم بھگانے والے کہ لطفے سجن دم بدم کار سجن لطفے سجن دم بدم کار سجن گھر میں نرم بستر بھی بڑی بار دیکھے لیکن جو مضا مسجد کی چٹائیوں پہ آیا وہ گھر کے جنابِ عالیٰ پر سکون محول لوگوں کی نظر میں جو ہوتا ہے وہ سکون ادھر بھی نہیں آیا جو محمد عربی کے غلام کے ڈیرے پہ آیا ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے جو مسجد رحمت اللہ العالمین میں آیا ہے جو اس مسجد کے قرب و جوار میں آیا ہے کیونکہ لطفے سجن دم بدم کار سجن کوئی جناب پرادوں میں بیٹھ کے ہائے ہائے کرتا رہا کوئی جناب سیکیورٹی حسار میں بھی ہائے ہائے کرتا رہا اور کوئی چاروں طرف سے محسور کھانا بن دو ضروریات زندگی کا فقدانو پھر بھی کہے انجوی سجڑ واہ واہ انجوی سجڑ اور سنو ہم بابانگ دول کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسیبت کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرانے والے لوگ یہ ہمارے امیر المجاہدین نے ہمیں درس دیا ہے جب مسیبت سامنے کھڑی ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے یہی محمد عربی کے غلاموں کا شیوہ ہے کوئی فسے آوے تھے کوئی جناب تصمیحہ تھے زور رکھی ہوئے تھے بالکل ہوئی کم وہ پرانے دور انہیں کہہ جی جانگ چھڑی تے کوئیے میں دلیر ہے سی نا باقی اگے بھجے تھے ایک کبر تھے وہ لمحہ پہ گیا انہیں کہے بھئی تونکی کر رہے ہیں انہیں کہے تُسی اگے بھجو ہی نا نو میں نہیں ہلنے دن دا کبرا تھے لمحے پہنا لے اسے نہیں ہزی بڑے بڑے ٹاکوانوں لمحہ پا کے کٹڑا لے کیونکہ انجوی سجن واہ واہ انجوی لطفے سجن دم بدم کار سجن انجوی سجن انجوی پورا پاکستان گھومو کوئی ایسا لانکے دکھاؤ جس کا نعرہ لگے تو کہے میرا نعرہ مت لگاؤ نعرہ لگانا ہے تو لبے کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ یہ söylہی سج گناہ رسول اللہ واہ انجوی سجن یہ گیدڑ پالا یہ ہاتھی پالا یہ اونٹ پالا اب جنابِ اللہ کسی کو نہیں پالا رسول اللہ نے سب کو پالا ہے اب جو پل چکے ہوا ہے حضور آپ کی خاطر بھیڑے بھی آئی بکریاں بھی آئی شیر بھی آئے اے میرے آقا آپ کے لئے آپ کے پالے کتے بھی آئے آپ کے لئے آپ کے پالے اونٹ بھی آئے اس لیے کہ آپ کے نام کا کھایا ہے آپ کے نام کا گاہنے کے لئے آگا ہے کہ لطف سجن دم پہ دم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن ہمیں کہتے مولانا تم سلمان تاثیر کی بتیاں نہیں جلنے دیتے اس لیے ہم عرص میں نہیں جانے دیتے ہم کہنا چاہتے موزیو بتیاں تو کبھی بھی نہیں جلنے دیں گے گستاخیو اور تم دیکھو گے یہاں بتیاں جلیں گی تو محمد ربی کے غلاموں کی جلیں گی اور تم دیکھو گے اگلی چار جنوری کو لیبرٹی کے کونے کونے پہ لبے کترانے گانے والے کھڑے ہوگے اور اگلی بار تم کنٹینر میں صرف کلمہ چوک بلاک نہیں کرنا لاہور کے گھر گھر کو بلاک کر کے دیکھنا اور گھر کی چھت سے تمہیں لبے کی صدا گونجتی لگنا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم